بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ہماری علیہ ورہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رو عبید کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور میری سیریز کو فالو کر رہے ہوں گے جس جس نے بھی سائلنٹ جانا ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح سے ٹراول وید ماریا کو فالو کرنا ہے اور کس طرح سے گھومنا پھرنا ہے تو اچھا جی ہم لوگ کر رہے تھے بینکک کے اندر ڈینر کروزز اور جس نے ابھی مجھے جوائن کی ہے وہ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں اس کو سمجھ آج ہے کہ کچھ کروزز آپ کے لئے چوز کی ہے اور اس میں سے جو ہے کچھ میں آپ کو بتا چکی ہو اور آج میں آپ کو بتاؤں گی گرانڈ پورل کروز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ایک اور لگجوری کروز ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے بڑا ہی زبدست اور حسین ترین یہ کروز ہے اور یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت تاریکھے سے ڈیکوریٹ ہوا ہے اور یہ مارڈن سٹائل بوٹ ہے اس کے تین فلورز ہیں جس میں سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے جو پسند ہے وہ سب سے اوپر والا فلور پسند ہے اور اس کے اندر دو سو سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ اوپن روف ڈیک ہے گرانڈ پورل کروز جو ہے وہ آپ کو بہت ہی لگشیریس ایکسپیرنس دے گا بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل سٹ جو ہے آپ اسے لطف اندوز ہوتے رہیں گے جب آپ چھاؤ پر آئے ریور کے ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں تھائی انٹرناشنل بوفے ہے اور بہت ہی مزیدار کھانا ہے اور بہت ہی انجوائی کریں گے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیس کا میل جو ہے وہ تھائی انٹرناشنل بوفے ہے اس میں لائف میوزک بانڈ ہے اور تھائی کلاسکل ڈانس شو بھی ہوتا ہے تو آپ کسی صورت بور نہیں ہوں گے کسی صورت آپ اکتاہت نہیں محسوس کریں گے اس کی تائمیں گے ساڑھے ساڑھ ریور سٹی پائر ہے اس کی پرائیس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایٹین ہنڈر تھائی بھات ہے میں آپ کو بتاتی چلوں جو پاکستان سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھات جو ہے وہ پانچ پاکستانی روپے کا ہے تو آپ نے اس کو کنورٹ کر لینا ہے کہ کتنے پیسے بنتے ہیں اب اگلا کروز میرے پاس ہے وائٹ آرشت ریور کروز ہے آپ دیکھ ساتھیں گے کتنا حسین لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت کروز ہے اس کو لوگ بڑا پرفیل کرتے ہیں اس میں سفر کرنا کیونکہ اس کی بنا بہت بڑی حسین ہے تو یہ ہے نئے ایکسپیئینس رومانٹک انجویبل ایٹموسکر پروائیٹ کرتا ہے اور چھاؤ پھرائی ریور کے بارے میں تو آپ کو بتائیے وائٹ آرشت کروز ہے یہ لارج وائٹ کروز شپ ہے جس میں تقریباً پانچ سا زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ بہت 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 لگشری جو ہے ٹریٹمنٹ دیتا ہے اپنے گیسٹ کو اور اس کے بھی جو ہے تین ڈیک ہیں اور یہ اوپن اے ڈیک بھی ہے اور تھرڈ فلور ہے وہاں پر جو ہے ب آپ بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں آپ باہر کی خوبصورت ہوا جو ہے اس میں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گیس کا جو ڈینر ہے یہ بوفے سٹائل ہے اور ورائیٹی آف تھائی اینڈ ویسٹن کوزین ان کے پاس اویلیبل ہے جو ہائی لائٹ ہے اس وائٹ آرشت ریور کروز کی وہ ہے کہ جی آپ نے کیاپری شو یہ لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کیاپری شو سے آپ جو ہے بڑا انجوائے کر سکتے ہیں تھائی کلاسٹیکل ڈانس ہے اور تھائی میوز بھی ہے تو آپ بہت انجوائے کریں گے آپ بہت نہیں ہوں گے جتنی دیر کا یہ سفر ہوگا یہ سفر جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے انجوائے کرنا ہے تو یہ پونے آٹھ بجے سے آنورز آگے آپ کو اس میں آپ رہیں گے اور انجوائے کریں گے میٹنگ پوائنٹ جو ہے اس کی ریور سیدی پائر ہے اور اس کے پیسے آپ کو بتاتی چلوں کہ 1500 تھائے بھات ہے اب اگلا کروز جو ہے وہ وانڈر فل پرل کروز ہے اپنے نام کی طرح یہ بہت کی وانڈر فل ہے حسین ترین یہ کروز ہے اور اس یہ ب Lalبی وانڈر فل ہے بہت ini نام کی ایک بسببه ہے ON میں بہت کبال چیز역 سکتے ہیں اور جو مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت بکٹ فل یجو ہے انجوائی کر سکتے ہیں جو ہےچہ بہت دل چاہتا ہے بہت سیدی پہ ہو جائے وہ دنیا سے کٹ کے چرمی کے سکر پر دنیا سے موج Shoji میں لے گا رہے وہ اس میں بھی لگ سکتا ہے اور ہوج اڈر فل ہے اس میں بھی کبال جو ہے تو店 رست promise کبھی کابری ڈانس ہوتا ہے کبھی کلاسکل ڈانس ہوتا ہے کبھی میوزک ہوتا ہے ہر طرح سے آپ انجوائی کر سکتے ہیں اچھا جی 350 کے قریب لوگوں کی گنجائش ہے یہ لوگ سرف کرتے ہیں اور آپ ان کا جو میل ہے وہ بہت بہت اچھے سے انجوائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی مزیدار ان کا تھائی فوت ہے ان کے پاس جیپنیز ہے ان کے پاس تھائی ہے ان کے پاس ویسٹرن ان کے پاس انٹرنیشنل ہے تو بہت لمبی ان کے پاس سرونگ ویریٹی ہے جسے آپ کھاتے کھاتے تھک جائیں گے لیکن جو ہے ان کا بوفے ختم نہیں ہوگا اور وقت ختم ہو جائے گا اور کھانا چلتا رہے گا سارے ساتھ سے آنورز ان کی ٹائیمنگ ہے اور ان کا مٹنگ پوائنٹ وہی ریور سٹی پائیرا موسٹلی جو ہے وہیں پر ان کا مٹنگ پوائنٹ ہے جتنے ہم گروز موسٹلی ہم نے دیکھا 80% وہیں پر بولا رہے ہیں ان کے سولہ سو جو ہے سکسٹین ہنڈر تھائی بھٹ ان کے پرائیس ہیں ورچیکل کروز یہ ورچیکل کروز اپنے نام کی طرح جو ہے اس کی خصوصیات پائی جاتی ہیں آپ کو بتاتی چلوں کافی خوبصورت کروز ہے ورچیکل کروز جو ہے بنگکوک کا جو چھائپڑا ہے ریور کا بہت ہی بڑا کروز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی فرینڈلی کروز ہے یہاں پہ ایٹموسفیر جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں جتنے بھی لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بہت فرینڈلی ہے ایٹموسفیر بہت زبدست ہے یہ تین ڈیکس ہیں اس کروز کے دو جو ہیں وہ لور ائر کنڈیشن ڈیک ہے اور وہ لارج اس کی ونڈوز ہیں آپ آرام سے باہر دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے اور میں یہی بولتی ہوں کہ رات کے ٹائم جو ہے سناٹے میں آپ جو ہے اپنے آپ کو وقت دے سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو وقت دے سکتے ہیں اپنی فارمیلی کے ساتھ جاتے ہیں ان کو وقت دے سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ان کا اوپن ہے جیک ہے وہ بھی بڑا حسین ہے وہاں پر آپ 360 ڈگری ویو کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں 360 ڈگری ویو سے آپ بنگکوک دے سکتے ہیں تو ان کا جو کھانا ہے ان کے پاس تھائی ہے ویسٹرن جاپنی سی فوڈ ہر چیز ان کے پاس آویلی بھل ہے لائیو میوزک بانڈ ہے تھائی کلاسیکل ڈانس بھی ہے کروز کی ٹائمینگ آٹھ بجے سے آن ویڈ سے مٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ایسی ایشیا تیک در ریور پرنٹ پائر ہے اور ان کے جو پیسے ہیں وہ سکسٹین ہنڈر تھائی بھات ہے اگلا جو ہے چھاو پرائے کروز ہے یہ آپ دیکھیں کہ بڑا ہی خوبصورت ہے اور مجھے بھی پرسنل یہ کافی پسند ہے تو یہ اس کا نام بھی بڑا زبادست سے ایزی ہے اکسلو کا نام جو ہے وہاں پر تھائی لینڈ میں بڑا ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے لوگوں کا نام بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جگہوں کا نام بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور دیکھیں کروز کا نام بھی کافی ڈیفرنٹ ہے اچھا جی چھاو پرائے کروز جو ہے وہ ایک ادھر خوبصورت آپ کی چوائیس ہو سکتی ہے جب اگر آپ نے اس کو چوز کرنا ہے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا فائی سٹار کروز ہے اور اس کا انٹیریٹ بڑا حسین ہے آپ کو تھائی آرٹ جو ہے وہ بڑا کلوز تھائی آرٹ اور تھائی کلچر جو ہے آپ کو اس میں نظر آئے گا دو سو نوے کے قریب اس کے اندر سیٹس ہیں اور ایک سو بیس کے قریب اس سیٹس ہیں وہ اوپن ائر میں ہیں ایک سو ستیر جو ہیں وہ ائر کنڈیشن ڈوم میں آویلیبل ہے ہم نے جو ہے ائر کنڈیشن جو ان کا سیٹ اپ ہے وہاں پر بیٹھنا ہے بہت ہی زبدست ان کا کھانا ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ سائٹس ان کی جو ہے فورٹ وشان چھائے پراشیت کچھ اور ٹیمپلز بھی آتے ہیں وارٹ ارون بھی آتے ہیں گرانڈ پالس بھی آتے ہیں تو ان سب کے سامنے سے جب آپ گزریں گے اور ان میں بڑی خوبصورت لائٹ سونگی ڈیکوریشن ہوئی ہوگی تو آپ ڈیفنیٹلی جو ہے بہت انجوائے کر رہے ہوں گے کھانا کھاتے کھاتے آپ ان ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ان کے پاس تھائی ان انٹرناشنل بوفے ہے ان کا کروز ٹائم ہے ساتھ بجے سے آن ویڈس مٹنگ پوائنٹ جو ہے ریور سٹی پائر ہی ہے اور ان کے پرائز جو ہے سترہ سو تھائے بھات ہیں اگلا کروز ہے سپیننگا کروز ٹھیک ہے پرونانسیشن میں تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے میں نے آپ کو پہلی بول ہے لیکن یہ میرے پاس لکھا ہوا آرہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو کروز ہے بہت زبردست کروز ہے خوبصورت کروز ہے یہ نیا کروز ہے جس میں چالیس سیڈس ہیں اور کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ بڑے کروز پر جائیں کچھ لوگ کچھ بوٹس ہوتی ہیں اس کو کروز یہ لوگ کہتے ہیں اس میں تھوڑی کونٹیٹی کم ہوتی ہے نہیں ملے گا اس میں آپ اور اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں تو اس کا جو ہے فوڈ جو ہے وہ تھائی ہے اوثینٹک تھائی فوڈ ہے اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہی ساڑے ساتھ سے آن ورڈز ہے اور مٹنگ پوائنٹ ریور سیٹی پائے ہے پیسے اس کے جو ہے وہ زیادہ ہیں ٹو سیون فائی زیرو ٹو سیون فیفٹی تھائی بھاتھ ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جتنے لوگ کم ہوتے رہیں گے پیسے اتنے بڑھتے جائیں گے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہیں تو پیسوں میں جو ہے وہ پھر آپ کے تقریباً ٹو سو سترہ سو تھائی بھاتھ ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھیں لوگ کم ہیں تو اس کے پرائیسے ٹو سیون فائی زیرو تھائی بھاتھ ہیں منورہ گروز یہ بھی بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ بڑا فائی سٹار لکشری کروز میں کنسیدر کرتی ہوں منورہ گروز جو ہے وہ آپریٹ آپ کو بہت خوبصورت ہے بینککوک آنانتارہ ریور ریزورٹ یہ بہت ہی زوردست تھا آپ بینککوک میں ہیں تو یہ ایک اچھا ہوتیل ہے اور بڑا خوبصورت ہوتیل ہے تو فائی سٹار ہوتیل کے جو بھی کروز ہوتے ہیں وہ دیفینیٹی لکشری ہوں گے تو منورہ کروز جو ہے وہ آپ کو بہت خوبصورت ہے بینکک آنانتارہ ریور ریزورٹ اور یہ ون آف دے بیسٹ اور لکشری کروز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ تھائی سٹائل ریور کروز ہے اور اس کے اندر جو ہے فائی سٹار کھانا آپ کو سوف کیا جاتا ہے ان کا ایک تھائی سٹ مینیو ہے ڈینر کا اچھا جی ان کا میل کا جو ٹائپ ہے وہ تھائی سٹ مینیو ٹائیمنگ ساڑھے ساتھ سے آن ورڈز ہیں اور میٹنگ پوائنٹ ہے جو آنانتارہ ریور سائیڈ بینکک ریزورٹ پائر ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے ان کے پرائس 2300 اگلا جو کروز ہے وہ ریور سائیڈ بینککو کروز ہے یہ بھی ایک بڑا کروز جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے دیکھنے خوبصورت ہے بڑا سٹ اپ اچھا انہوں نے رکھا ہوئے کروز ان کو پتا ہے کہ روز کی تعداد روز میں بیشتر لوگ اس کروز میں سفر کرتے ہیں صفائی کروز انہیں بہت اچھا خیال رکھا ہوتا ہے سترائی اچھی ہوتی ہے کھانا اچھا ہوتا ہے تو دیفنیٹلی اگر آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں تو آپ اچھی چیز ہی پروائیڈ کریں گے جو اچھی چیز پروائیڈ نہیں کریں گے ان کے ریمارکس اچھے نہیں ہوں گے ان کے ویوز اچھے نہیں ہوں گے تو دیفنیٹلی میں آپ کے پاس لے کر حاضر نہیں ہوں گی یہ وہ سارے وہ کروزز ہیں جس میں میں نے بیشتر میں سفر کیا ہوا ہے اور جس کے ریویوز بہت ہی ریویر سائیڈ بنککوک کروزز ہے وہ ایک اور خوبصورت اور بڑا کروز کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ اب تک کسیjd میرے خیال میں سب سے بڑا کروز ہے آٹھ سو سے زیادہ لگوں کی اس میں گنجائش ہے اور آپ کبتا دیھیں چلوں کہ اس میں لائیوز مجیز ہے اور کلاسکل ڈانس بھی آویلیبا الساڑھے ساہ ساہ میٹنگ پوائنٹ اور اس کے پینس چوتہ سو تھائی بہت ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو سارے سارے کروزے بتا دیے اس میں سے کون سے آپ نے چوز کرنے ہیں کون شنا شخص آپ کی باجر پریز کرنے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کا جو گل ہوتا ہے مطلب باتیمز آپ کی بجر کی بارتت ہے سم ٹائمز آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کروز کریں تو یہ بہت زبردست ہونا چاہیے تو اکارڈنگ ڈو یہ موڈ یا اگزیکلی یہ ورڈ میں سوچتے ہیں کہ موڈ میں ڈیپینڈ کرتا ہے چیزوں کا میں نے تو آپ کو بیسیوں چیزیں بتا دیں بہت یہ ہے کہ آپ کا موڈ کیا ہے آپ کو کیا پسند ہے آپ کا دل کیا کر رہا ہے اتنے سارے کروز میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ رش میں جائیں تو آپ وولر کروز چوز کریں گے جہاں پر بہت زیادہ رشو سم ٹائمز آپ کھانے کو پریفرنس دیں گے سم ٹائمز آپ جو ہے اس کو پریفرنس دیں گے کہ اس کی خوبصورتی کتنی ہے اس میں کیا چیزیں صوف کی جا رہی ہیں کہاں کہاں سے گزر رہا ہے کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے زیادہ لوگ ہیں کم لوگ ہیں اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں میں نے تو خیر ان میں سے سارے کروز کیے ہوئے ہیں اور میں اپنی پرسنل بتاؤں تو پرسنل فیوریٹ تو میرے سارے ہیں کیونکہ سم ٹائمز میرے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ جی میں اگر زیادہ رش میں جاؤں تو میں آٹھ سو والے لوگوں کے ساتھ بھی گئی ہوں کہ آٹھ سو سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کروز میں موجود ہیں تو میں نے انجوائی کیا یہ تو ہے ٹوٹلی اپ ٹو یو ہے کہ آپ نے کس طرح سے انجوائی کر رہے ہیں آپ نے کس طرح سے آپ کا دل اس وقت کیا کر رہے ہیں تو یہ سارے میں نے کروز آپ کو بتا دیئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے انجوائی کیا اگر ان میں سے ایک آپ ضرور پک کریں کہ لیکن آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے جب بھی بینکک میں ہونا ہے آپ نے ہر حال میں ایک ڈینر کروز ضرور لینا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ گئے ہیں یا ہسمن کے ساتھ گئے ہیں تو ایک رومانٹک قسم کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اس نے بڑا خوبصورت فیلنگ آتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں تو فیملی کے ساتھ دیکھ آپ اللہ کی دنیا میں جا رہے ہیں ایک خوبصورت دنیا ہے جہاں پر آپ اتنا انجوائی کریں گے ہیں جب زیادہ لوگ ہیں تو آپ جو ہے جب کروزنگ کرنے جا رہے ہیں بکنگ کرا رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم دس سے بارہ لوگ ہیں تو ہمیں تھوڑ ڈسکاؤنٹ دیں سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ ہو تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دی دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے انجوائی کرنا ہے انجوائی کرنا اور بہت مزا کرنا ہے اور ہم لوگوں نے جو ہے تھائیلینڈ کا یہ ٹرپ بہت ہی مزیدار بنانا ہے اب آپ نے ڈینر کروز کر لیا اب اگلی ویڈیو سرپائز ہے آپ کو بتاؤں گی کہ اگلی ویڈیو میں ہم کیا چھوز کریں گے سرپائز ہے اور سرپائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سہتہ شیئر کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد اکھے گا لانے گیوان